موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ترین دینی اور ایمانی بھائیو اسلامی قدر فیڈریشن کی جانب سے خلاص ترابی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اسی کی ایک کڑی دسوان پارہ آج ہمیں پیش کرنا ہے دسوان پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہ آیت ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ یہ دراصل ابھی سورہ انفال ہی چل رہی ہے جو نوے پارے میں شروع ہوئی تھی نوے پارے میں اللہ تعالی نے انفال یعنی مالِ غنیمت کے سلسلے میں بہت اجمالی حکم دے کر چھوڑ دیا تھا کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے انفال یعنی مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اسألون اکانیل الفال فان قلیل انفال لیللہ والرسول کہ یہ مالِ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے یہ حکم اجمالی اس لئے دیا گیا تھا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت ہو جائے اور بعد میں جو حکامات تفصیلی ہیں وہ بعد میں دیئے گئے یہاں جہاں سے دسوان پارا شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی ہی آیت میں اس اجمال کا تفصیل حکم آیا ہے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَرِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ اس میں مالِ غنیمت کی تفصیل یعنی وہ کیسے تقسیم ہوگی کون کون لوگ اس کے حقدار ہیں اس کی تفصیل بیان ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ پورے مالِ غنیمت کے پانچ حصے کیے جائے جس میں سے چار حصے اسلامی فوج کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی جس کی صورت یہ ہوگی کہ فوجیوں میں سے جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ اور جو سوار ہوگا اس کو دو حصے دی جائیں سوار جو ہوگا اس کو دو حصے اس لیے دیا جائے گا کہ دوسرا حصہ اس کی سواری کا ہو اس کے بعد جو پانچمہ حصہ بچ رہا ہے اس کو ایک خمس کہتے ہیں عربی میں اس کے سلسلے میں تفصیل آئی ہے اس آیت میں کہ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمْسَهُوا لِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرُبَا کہ یہ خمس جو ہے جو پانچمہ حصہ جو بچ رہا ہے اس میں پہلا حق دزیل حق لگائے جائیں گے جس میں سے پہلا حق اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائزہ و الآقارب کا ہوگا تیسرا حق یتیموں کا ہے چوتھا مسکینوں کا پانچمہ مسافروں کا یعنی کل خمس میں پانچ حصے کیے جائیں جنressultsے اللہ اور اس کے رسول رسول اللہ علیہ وسلم کے عائزہ و الآقارب یتیم مسکین اور مسافر خمس کے سلسلے میں فقہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ خمس کے پانچ نہیں بلکہ چھے حصے لگا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا حصہ رسول کے حصے سے الگ ہوگا اور اللہ کا حصہ خانہ کعبہ اور اس کی ضروریات پر خرچ ہوگا لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں دوسرے فقہ اکرام کہ نہیں اللہ اور اس کی رسول کا حق کے ساتھ ہوگا اور اسی میں سے خانہ کعبہ کی ضروریات کا خرچ بھی جو نہیں کالا جائے یہ مال غنیمت کے سلسلے میں جو حکم تھا اسے بیان کیا گیا ہے اس کے بعد واقعہ بدر کا پورا تفصیلی واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ غزبہ دو حجری سترہ رمضان الوارک ہوئی بدر کے دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر اس دن کی چنگ کے بعد بلکل واضح ہو گیا اور پھر حق و باطل کے درمیان کوئی شبہ نہ رہا ہے بعض کا کہنا ہے کہ اس دن کو یوم فرقان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سترہ رمضان المبارک ہی کو قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا جو حق و باطل میں بلکل فرق کر دینے کیلئے آئے تھا اس لئے اس دن کو یوم فرقان کہا گیا ہے اور قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی اس جب میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کی قلتِ تعداد اور جنگی ساز و سامان کی کمی کے باوجود متعدد طریقوں سے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کو کفار پر فتح دی اور یہ فتح ایسی دی کہ اس کے بعد پھر کبھی مشرقین مکہ اس طرح سر نہیں اچھا اٹھا سکے جس طرح پہلے وہ دندرائے فرتے تھے کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے تقریباً اس جنگ میں ان کا سب کا خاتمہ ہو گیا اللہ تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لئے ایک ہزار فرشتوں کا نزول کیا اہل ایمان کی طرف ہلکی فوار والے بارش کی جس نے مٹی اور دھول کو جمع دیا جس سے اہل ایمان کے قدم میدان میں جم گئے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کو کم دکھایا اور کفار کے نظروں میں آئین لشکروں کی ملنے کے وقت مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھایا تاکہ وہ جنگ کے لئے آگے بڑھیں اور جنگ کا آغاز ہو جائے اور اہل ایمان کے ہاتھوں ان کا صفایہ ہو جائے اہل ایمان کو اللہ تعالی اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور اختلاف سے بچنے نیز گفار کے سامنے مقابلے کے وقت جمع رہنے کی تلقین کیا اللہ تعالی فرمایا تنازمیں مت پڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تنازمیں پڑھ جاؤ اور متفرق ہو جاؤ تمہاری ہوا اکھڑ جائے لہٰذا ایسا کرنے سے بچو اور جمع رہو بلا شبہ اللہ تعالی جمنے والوں کے ساتھ اس کے بعد اہل ایمان کو تائد و نسرت کی خوشخبری دی گئی اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر تم میں سے مخلص اہل ایمان اور میدان جنگ میں ڈٹے رہنے والے ہوں تو تم میں سے دس آدمی کفار کے سو آدمیوں پر بھاری ہوں اور اہل ایمان کے سو آدمی کفار کے ایک ہزار کے لشکر پر بھاری ہوں یعنی اگر ڈٹے رہنے والے اللہ پر تبقل کرنے والے میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے قربانیوں کو برداشت کرنے والے قربانیاں دینے والے مسئبتوں کو برداشت کرنے والے اگر رہیں تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ایسے دس لوگوں کو سو لوگوں پر بھاری کر دے گا لیکن اگر ان میں ضعف ہو کمزوری ہو تو ایسی صورت میں اس آفر میں تخفیف کر دی جائے گی اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے سو آدمی کفار کے دو سو آدمیوں پر بھاری ہوں اس کے بعد شیطان کی تعاید و نسرت کہ اس سے خید دہانی کا تذکرہ ہے جو اس نے ابو جہل کو کرائی تھی جب ابو جہل اور اس کے ساتھ مقام جحفہ میں تھے اور معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا لشکر ابو سفیان کا قافلہ بس کر نکل آیا ہے تو باز لوگوں نے اس سے کہا یعنی ابو جہل سے کہ اب ہم واپس ہو جاتے ہیں ابو جہل نے کہا نہیں تم میدانے ہم میدانے بدر تک جائیں گے وہاں شراب و کباب چلے گا ناچنے والیاں ناچیں گی اور یہ تمام چیزیں ہوں گی تو لوگوں نے خطشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں اور بنو بکر جس کے ایک نوجوان کو قریش نے قتل کر دیا تھا وہ قریش پر یعنی ہمارے بال بچوں پر حملہ آور ہو جائیں تو معتا کی صحیح حدیث کے مطابق شیطان اس وقت بنو بکر کے سردار سراقہ ابن مالک کے شکل میں آیا ابو جہل کے پاس اور اس کو تسلی دی اور کہا کہ حملے کا اندیشہ نہ کرو آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اس کے بعد شیطان نے اس کے بعد شیطان نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکال علیہ السلام فرشتوں کی سببندی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہوئے بھاگا انی خاف اللہ رب العالمین مجھے عذاب سے بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ باتیں اس نے ان تجربے کی بنیاد پر کی تھی جو اس نے آدم و سمود کو دیکھا تھا قوم سالح کو دیکھا تھا قوم لود کا حشر دیکھ چکا تھا اسے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل کو میرے خاتمے کا حکم نہ دے دے اس لئے وہ ڈر کر بھاگا اس کے بعد مسلمانوں کو اچھی طرح کرتے مسلمانوں کو حکم دیا کہ دشمنوں کو اچھی طریقے سے کچل لینے سے پہلے ان کو قائدی نہ بنائے بلکل اچھی طریقے سے ان کو میدان میں کچل لیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد نے قائدی بنا جائے تو بعد نے پھر سر اٹھائیں اور پھر اسلام کے خلاف سازش کریں اور پھر اسلام کے خلاف جنگ پر آمادہ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میدانی میں ان کو اچھی طریقے سے کچلنا چاہیے اس کے بعد اگر بچیں تو ان کو قائدی بنایا جائے ہوا یہ تھا کہ میدان بدر میں بعض صحابہ اکرام جلدی علی کفار کو قائدی بنانے لگے اور جلدی علی مال غنیمت لٹنے لگے تو انہی کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا مناسب نہیں اس کے بعد ولایت کے مسئلے کا ذکر ہے ولایت کے معنی ہیں حمایت نصرت مددگاری مشتبانی دوستی قرابت سرپرستی یہ تمام معنی ولایت کے آتے ہیں یہ اسلامی دستور کی ایک اہم دفع ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں سے ہوگا جو دارو اسلام میں رہتے ہوں یا باہر سے ہجرت کر کے دارو اسلام میں آگئے ہوں بقیہ رہے وہ مسلمان جو اسلامی ریاست کے حدودِ عرضی سے باہر ہوں تو ان سے ولایت کا تعلق ولایت کا رشتہ نہیں ہوگا ہاں مذہبی اخوت ضرور قائم ہوگی اور اگر وہ مدد مانگیں تو ان کی مدد بھی کی جائے گی اللہ ایک اسلامی ریاست سے سامنے والے ریاست کے درمیان معاہدان ہو اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی یعنی انسار ان کے رب کی مغفرت اور پاکیزہ رزق کی خوشخبری ان کے لئے یعنی ان کے جو خربانیاں تھی ان کو ذکر کر کے اللہ تعالی نے ان کے درجات ان کے لئے خوشخبری سنائی اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ کو سورہ توبہ کے علاوہ سورہ براد بھی کہتے ہیں اس سورے میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا ہے اس لئے کہ اللہ کرسی اللہ نے خود نہیں لکھوایا سورہ توبہ اس لئے کہتے ہیں کہ بعض اہل ایمان کی خصور کی معافی کا ذکر ہے اور براد اس لحاظ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں مشرقین سے بریوززمہ ہونے کا اعلان ہے ایک نام اس کا فاضحہ بھی ہے کیونکہ اس میں منافقین کو بلکل بینقاب کر دیا گیا ہے یہ سورے اس کا کچھ حصہ کچھ حصہ غزوی طبق سے پہلے نازل ہوا اور اس کے کچھ حصہ غزوی طبق کے بعد نازل ہوا اس میں سب سے پہلے مشرقین سے بریوززمہ ہونے کا اعلان ہے سن چھ اجری میں سورہ حدیبیہ میں جو معاہدہ تیپایا تھا اس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ باتیں بھی داخل تھیں کہ حج بیت اللہ کے لئے جو آئے گا اس کو روکا نہیں جائے اس معاہدے میں مشرقین مکہ کے علاوہ قرب جوار کے مشرق قبائل یعنی خزا وغیرہ بھی شامل تھے ایک قبیلہ بنو بکر جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے اور معاہدے میں بیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مرتبہ بنو خزا اور بنو بکر کے درمیان پرانی رنجش کی وجہ سے جنگ ہوئی تو مشرقین مکہ نے بنو بکر کے خلاف بنو خزا کا ساتھ دیا جو کہ معاہدے کے خلاف تھا معاہدے کی توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ خدیم جہلیت نے جب دیکھا کہ اسلام کا اثر اور اس کا پھیلتا جا رہا ہے اور اس کا دارہ کار وسیطر ہوتا جا رہا ہے اور عرب کے ہر ہر گھر میں اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں تو یہ جاہلیت اس تبلیغی اثرات کے سامنے بلکل بے بس ہو کر رہ گئی آخر کار جب وفان نے واضی ہرتے ہوئے دیکھی تو ان سے رہا نہیں گیا اور معاہدے کو توڑ ڈالا وہ اس معاہدے کے بندش سے آزاد ہو کر اسلام سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کے بعد معاہدے کے توڑنے کے بعد انہیں سبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور رمضان آٹھ ہجری میں مکہ پر حملہ کر اسے فتح کر لیا چونکہ معاہدہ توڑنے کی وجہ مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر اسے فتح کر لیا تھا معاہدہ توڑنے کے وجہ سے مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کر اسے فتح کر لیا تھا اس لئے سب سے پہلے معاہدے سے اعلان براد کیا گیا اور پھر اس کے بعد مرکز اسلام کو آئندہ کفر و شرق میں آلودہ ہونے کا کوئی مکان باقی نہ رہے اس کے لئے چند باتوں کا کے نمبر تین حرم کے متولی آبادکار مجاور اس کی کفالت کی ذمہ داری مشرقین کو ضب نہیں دیتی لہذا وہ شرق کرتے ہوئے اس بنائے ابراہیمی کے آبادکار نہیں ہو سکتے جس کی بنیاد توحید پر رکھی گئی تھی یہیں سے مسجد کی تولیت کا مسئلہ اٹھتا ہے کہ کیا مسجد کے تعمیر اس کی ترقی اس کی آبادکاری میں کوئی غیب مسلم حصدار ہو سکتا ہے تو بتایا گیا کہ مساجد کی تعمیر و ترقی اس کی آبادکاری اس کا حق صرف اہل ایمان کو چونکہ اگر صرف مشرقین کا تذکرہ ہو رہا تھا اس لئے انما کا لفظ لائے گیا کہ جو مشرقین کے علاوہ جتنے بھی ادھیان ہیں ان کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ رہے کہ ہم بھی ہو سکتے ہیں اس لئے صرف اور صرف کا لفظ لائے گیا انما یعمر مساجد اللہ کہ صرف اور صرف اہل ایمان مساجد کی تعمیر کرتے ہیں اس کو آباد کرتے لہذا مسجد کی تعمیر میں کسی غیر مسلم سے چندہ لینا اور انہیں حصے دار بنانا جائز نہیں اس کے بعد حکم دیا گیا کہ مشرقین کو چار مہینے کے مہلت دی جا رہی ہے اچھی طرح سے غور کر لیں یا پھر اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں اس کے بعد یا پھر جنگ کے لئے تیار رہیں مشرقین کو مہلت دی گئی جو اسلام کا انتیاز ہے کہ بار بار انہوں نے معاہدہ دوڑا تھا اس کے بعد بھی انہیں مہلت دی جا رہی ہے دنیا کے کسی بھی نظام میں باغیوں کے مہلت نہیں دی جاتی کہ غور کریں کوئی اطراز ہو تو پیش کریں کوئی اشکال ہو تو سامنے رکھیں انہیں مطمئن کرنے کوشش کی جائے گی تو یہ مہلت اللہ کے رسول نے دی تا کہ انہیں کوئی اطراز ہو کوئی اشکال ہو تو پیش کریں اس بات کہا گیا اگر ہٹ دھرمی پر آمادہ رہو گے تو پھر چار مہنے کے بعد جنگ کے لئے تیار ہو گیا اس کے بعد اہل ایمان کو اپنے باپوں بھائیوں اور ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کو اپنا دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں اور جو لوگ اعلان برات کی خطرنا کالیس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ پورا عرب ان کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ بیٹے تمہارے بھائی بیویاں تمہارے آئیس وقارب اور تمہارے مال جو تمہیں کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاز سے عزیز تر رہیں تو انتظار کرو یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا اور اللہ فاسقوں کے رہنمائی نہیں کرتا یعنی جو لوگ ایمان کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ فاسق ہیں اور اللہ فاسق ہو کے رہنمائی نہیں کرتا انہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اس کے بعد کہا مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے کتنی اسباب و ذرائع علات حرب جنگی سعاد سامان اہل ایمان کو ضیب نہیں دیتا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمام چیزیں ان کو بخشی ہیں کسی اور پر بروسہ کرے جوانچ غزو حنین میں مسلمان اپنی کسر تعداد پر اترائے تو اللہ نے ان کو ان کا نتیجہ بھی دکھایا اس کے بعد حق شریعت سازی کا مسئلہ ذکر کیا گیا اور اس لسلے میں یہ بات کہی گئی کہ حق شریعت سازی جو لوگ کتاب اللہ کی سنت کے بغیر انسانی زندگی کے لیے ناجائز اور ناجائز کے حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل بزام خد خدائی کے مقام پر متمکن ہوتے ہیں اور جو ان کے اس حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں انہیں خدا کے علاوہ کسی کو یہ حق دے دینا کہ جائز اور ناجائز کے فیصلے کرے حالانکہ اللہ نے تمام چیزیں متین کر دیں تو یہ دراصل اسے خدا بنانا ہوا اور جو لوگ اسے یہ حق دیتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے یہی کام یہودوں نصارہ نے کیا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو یہی کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے علماء اور رہبان کو اپنے اولیاء اور اپنے صوفیاء کرام کو اللہ کا اپنا الہ بنالی اللہ کو چھوڑ کر تو یہ چیز کتنی خطرناک ہے اس تعلق حرکت کہا گیا نصی یہ ہے کہ کفر جنگ جدال غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال کر لینا اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کے تعداد پوری کرنا یہ تھا وہ عمل جو کفار کیا کرتے تھے جس پر ان کو تنبیہ کی گئی یعنی وہی اللہ کے حرام کردہ مہینوں کو حلال کر لیتے تھے اپنے مفات کی خاطر اپنے غرض کے لئے اس کے بعد منافقین کا تفصیل سے پردہ فاش کیا گیا ہے رائح حق میں قربانی دینے سے قدم پیچھ ہٹانے کے لئے جو جو عذر انہوں نے تراشے تھے ان کے بھیوڑے میں آتا ہے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غزی تبوک پیک کے لئے روانہ ہونے سے پہلے آ کر کہا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس خمزوری سے واقف ہیں عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم کسل نہ جائے لہذا آپ مجھے فتنی میں نہ ڈالیں اور اس جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھیں یہ وہ عذر تھا جو مذہبی اور اخلاقی نوعیت رکھتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ منافقین مذہبی اور اخلاقی عذر بھی تراشتے تھے اور رائع حق میں قربانی دینے سے کس طرح پیچھ رہنا چاہتے تھے اس طرح کہ عذر تراشت دراص منافقوں کی علامت ہے اس سے اہل ایمان کو بچنا چاہیے یہی وہ عذر تراشتے تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے برد کردار ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہا کہ کہ اتنے برد کردار ہو گئے کہ ان کے حق میں اگر اے نبی آپ خود بھی دعا کریں خود ہی دعا کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا آپ ستر مرتبہ کر لیں اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے وہ آپ کی دعا کارگر نہیں ہوگی اور نبی کو کہا گیا کہ آئندہ ان کو کسی بھی غزوے میں ساتھ لے کر نہیں جائیں یعنی ان کے ساتھ بلکل تعلق نہ رکھیں کوئی واسطہ ہی نہ رکھیں انہیں بلکل الگ کر دیا جائے اہل ایمان سے بلکل چھانٹ کر رکھ دیا جائے ان پر سختی کی جائے جہد الکفار والمنافقین مغلوز علیہم اب ان پر سختی کا وقت آ ہے اب انہیں مزید ان کے حضور سن لیا جائے انہیں چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادتی ہو اور اس کے بعد کہا گیا ان کے جنازے کے نماز بھی نہیں پڑی جائے یعنی یہ اس قدر فاسق ہو چکے تھے ان کے دل اس طرح مرض کے ان کے دلوں میں اس طرح مرض بیٹھ گیا تھا کہ اب ان کے لیے رہنمائی کی خیر کی ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی اس لئے کہا گیا کہ نبی کو چاہیے کہ ان کو اہل ایمان سے الگ کر دیں اور منافقین کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں بلکہ ایسا ظاہر ہو جائے اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے کسی بھی فائدے کے لیے ذرا سے بھی قربانی گوارہ نہیں کرتے یہی تصمی پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ایک اس پر ہمیں غور کرنے پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس کو اپنے زندگی میں اتہ نکی تفیق امین وَا خُدَوَان وَلَا 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 وَلَا